یہ وہ کمپیریزن ہے جس کے ذریعے سے ہم آسانی سے اس بات کو سمجھ سکتے ہیں نتیجہ خصکہ سکتے ہیں کہ صحابہ کے نزدیک بھی ختم نبوت کے حفاظت اور اس کا تحفظ یہ کتنا اہم اور کتنا ضروری تھا کیونکہ پورے اسلام کی بنیاد ختم نبوت کے قیدے پر کھڑی ہے تو آپ علیہ السلام کا دور بیسر تک بین تئیس سال اور تئیس سال میں ہجرت کے بعد دس سال جو مدینہ کی لائف ہے تقریباً دس سال جہاد کا حکم بھی ہجرت کے بعد آیا دس سالوں میں جو غزوات اثر آیا ہوئے ان کی تعداد تقریباً 83 ایک تحقیق کے مطابق تو ان 83 لڑائیوں میں دس سالوں میں اسلام کی حفاظت کے لیے جو صحابہ شہید ہوئے اپنی جانے جنہوں نے پیش کی وہ 259 اور اسلام کی حفاظت کے لیے صحابہ نے 759 کافہ کو قتل کیا اور ان کو جہنم واصل کیا اور آپ علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد ایک لڑائی ختم نبوت کے عقیدے کی حفاظت کے لیے ہو رہی ہے جمامہ کے میدان میں مسلنہ قضاب اور اس کے ماننے والوں کے خلاف ایک لڑائی میں چند دنوں میں تقریباً ایک عقیدے کی حفاظت کیا تقریباً بارہ سو صحابہ شہید ہوئے ستائیس ہزار ختم نبوت کے منکرین جو ہیں ان کو قتل کیا گیا حالانکہ یہ ستائیس ہزار تمام ظاہری عبادات اور عمال ویسے ہی کرتے تھے جیسے صحابہ کرتے تھے لیکن ایک عقیدے کا فرق تھا ایک عقیدے کا اختلاف تھا اور وہ عقیدہ ختم نبوت کا عقیدہ تھا اس کے پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا صحابہ نے اور اتنی بڑی قربانی دی کہ بارہ سو صحابہ جو شہید ہوئے اس میں سات سو صحابہ حافظی قرآن ہے اور ستر بدری صحابہ ہیں جنہوں نے اپنی جانے پیش کی اور ختم نبوت کے عقیدے کی حفاظت کی جو کہ ہمارے لئے بہت بڑا پیغام ہے کہ ہر چیز سے زیادہ جو امپورٹنٹ اور جو ترجیح دینے والی چیز ہے وہ آپ الاسلام کی ذات ہے آپ کی عزت ہے اور آپ کا صفت ختم نبوت ہے اور یہ وہ یمامہ کا میدان ہے جس میدان میں بارہ سو صحابہ کا خون گرا انہوں نے اپنی جانے پیش کی حالانکہ ایک صحابی رسول کا ایک خون کا قطرہ بعد میں آنے والی کل امت پر کل خون سے حفظل ہے لیکن بارہ سو صحابہ نے اپنی جانے پیش کر دیں اپنی گردنیں پیش کر دیں اپنا سب کچھ قربان کر دیا آپ الاسلام کے ختم نبوت کا تحافظ کرتے ہوئے اور اس میدان میں انہوں نے جامع شہادت نوش کی اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لئے یہ پیغام دیا کہ ہر چیز کو قربان کیا جا سکتا ہے آپ الاسلام کی عزت کے لئے لیکن آپ الاسلام کی عزت کو کسی چیز کے لئے یا کسی چیز پر قربان نہیں کیا جا سکتا سعودیدر کے جو کیپیٹل ہے ریاض ریاض سے تقریب ہے نائنٹی سکس کیلوک میٹر کے ڈسٹنس پر یہ میدان موجود ہے یہاں پہ صحابہ کی قبور موجود ہے یہاں سے چند سال پہلے یہاں پہ اس کے قریب سے ایک مین روڈ کی ایکسٹینشن کے لئے خدائی کا کام چل رہا تھا خدائی کرتے ہوئے اس میدان کے قریب جب مشین ریز پہنچیں اور ورکس پہنچیں اور یہاں پہ خدائی کا کام اور عمل شروع کیا تو خدائی کرتے ہوئے اچانک دو صحابہ کی قبور کھل گئے دو صحابہ کی قبور واضح ہو گئیں تو جب مقامی لوگوں نے کام کرنے والے لوگوں نے دیکھا تو تقریباً ساڑھے چودہ سو سال گزرنے کے باوجود صحابہ کے جسم بھی تروں تازہ اور کفن بھی تروں تازہ جیسے ابھی آرام فرما ہوئے تو یہ اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی ان کے حق اور ان کے اوپر انعام اور ان کے اوپر رحمت اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کو تمام کیا اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لئے ان کا عمل ان کا عمل اسوہ بنا دیا اسوہ حسنہ بنا دیا یہ صحابہ کی جو اللہ نے مدد اور تائید اور نصرت کی کہ ان کے جسم کی بھی قبور میں حفاظت فرمائی اور ان کے جسم کے ساتھ لگے ہوئے کپڑے کی بھی اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی ہے اور یہ مدد اللہ کی یا نصرت اللہ تعالیٰ کی صحابہ کے ساتھ کس عمل پہ آئی تو انہوں نے آپ علیہ السلام کی عزت کی حفاظت کی اور ناموس و حرمت کی حفاظت کی اور اگر ہم بھی اس کام کو اپنا مقشد بنائیں گے اور مقشد بنا کر کریں گے تو آج ہمارے ساتھ بھی اللہ کی وہی مدد آ سکتی ہے جو صحابہ کے ساتھ آئے کیونکہ اللہ کی ذات تو وہی ہے اللہ کے فیصلے بھی وہی ہیں اللہ کی طاقت بھی وہی ہے اور اللہ کا دین بھی وہی ہے